حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ کے سالانہ ارس کی تقریبات کا آخری روز زائرین اقیدت مندوں کی داتا دربار حاضری کا سلسلہ جاری ہے زائرین اقیدت مندوں کے لیے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا ہے ہاں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ کے سالانہ ارس کی مناسبت سے آج تقریب کا آخری روز ہے زائرین اور اقیدت مندوں کی داتا دربار حاضری کا سلسلہ بھی جاری ہے مناثرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد ہے جو کہ داتہ دربار میں موجود ہے مزید تفصیلات جانگی ہے حسن خالد سے حسن خالد بتائے گا آج تقریبات اختتام پذیر ہو جائیں گی انتظامات کیسے کیے گئے ہیں حسن خالد اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا آج عرص مبارک کی تقریبات کا آخری روز ہے کیا انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے جیہاں بڑے سویر کی معروف روحانی شخصیت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علی کے نو سو ستتر میں اس کی سلانہ تقریبات کا تیسرا اور آج آخری روز ہے سلانہ تقریبات کے تیسرے روز بھی ملک پر سے زائرین اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جونکتر جونکتہ دربار پہنچ نہیں ہے اور یہاں اس کے تینوں روز زائرین بڑی تعداد کی آخری رہا لوگ جو ہیں نا صرف شہر لہور سے بلکہ پر پاکستان سے جو ہے وہ اس کے تقریبات میں شامل ہوئے اور یہاں آتر اپنی مندت مرادے مانگی فاتحانی کی اور جوائے مانگی جبکہ چادر پوشی کا سلسلہ بھی جاری ہے آج تیسرے روز ہے اور آخری روز کے سلسلے میں داتہ دربار کی مسجد کے اندر آٹھ مجھے جو ہے وہ محفلِ حسنِ قرآت سنہ خانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے اور انہا کرام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے کیونکہ مختلف موضوعات کے اوپر جو ہے وہ خطاب بھی کر رہے ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ آئے دن پر جاری رہے گا جبکہ دمہر کے وقت جو ہے وہ ایسا سلسلی حدیدان اللہ علائمہ وقی اللہ علیہ وقی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے حسن خالد ہمارے ساتھ موجود تھے بہت شکریہ آپ کا حسن کی جانت سے بتایا جارہا ہے کہ سیکیارٹی کے آج کی تقریبات کے حوالے سے فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی اس وقت شروع ہو چکا ہے تقریبات کا آج آخری روز ہے ظاہرین اور عقیدت مندوں کی داتا دربار حاصلی کا سلسلہ جاری ہے ظاہرین اور عقیدت مندوں کے لیے لنگر کا بھی وسیع پیمانے پر احتمام کیا گیا ہے حضرت داتا گنجبرکش رحمت اللہ کے سالانہ اوٹس کی تقریبات ہیں جس کا آج آخری روز ہے اور اس حوالے سے ظاہرین کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے جب الکل آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج آخری روز ہے اور اس کی تقریبات کا اور ظاہرین کی بھی کسیر تعداد ہے جو کہ داتا دربار پر حاضرے کے لیے پہنچ رہی ہے محفل سماکہ بھی نکات کیا گیا ہے ظاہرین کی جانب سے فاتح خانے کی جا رہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر درود و سلام بھی بھیجا جا رہا ہے حضرت داتا گنجبرکش رحمت اللہ کے سالانہ اوٹس کی تقریبات کے دوران تفصیلات کے لیے دیکھئے شاہر ندیم صفرہ کے ریپورٹ ایک وار تو ہو جا سونے دا ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدایی تیریے کر ذکر مدینے والے دا محفل سماکہ افتتاہی تقریب میں سبائی وزیر اوقاف و مذہبی عمود پنجاب سید سید الحسن شاہ نے خصوصی شرکت کی تقریب میں سیکیٹری اوقاف ڈاکٹر ارشاد احمد ڈی جی مذہبی عمود ڈاکٹر تاہیر رضا بخاری ایڈنسٹریٹر داتا دربار خالد محمود سندو مینجر شیخ جمیل تاہیر مقصود گلاب ارشاد اور سما کمیٹی کے صدر ملک عابد سمیت زائرین اور عقیدت مند بڑی تعداد میں شریک ہوئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سبائی وزیر اوقاف نے کہا کہ دین اسلام کی ترویج میں علیاء اکرام نے اہم کردار ادا کیا لہور کو داتا صاحب کی وجہ سے داتا کی نگری کہا جاتا ہے بابا فرید گنشکر احمد اللہ کے سجادہ نے شیم بھی تشریف فرمایا ہے اور باقی جتنے بھی دیگر مشایخ ازام ہے اور زائرین ہیں معزز غلامانے دادا گنج بخش ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ تعالی یہ ہماری حاضری قبول فرمایا ہے محفل سما کا آغاز معروف قوال مہر علی خان اور شیر علی خان نے کیا جس کے بعد نامور قوالوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا اس تقریبات کے دوران جامعہ مسجد دادا دربار میں روحانی استعمالات کا سلسلہ بھی جاری ہے جس میں مختلف درگاہوں کے سجادہ اگردی نشینوں کے ساتھ ساتھ علماء کرام بھی شریک ہو رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد سپرا سٹی فارٹی ٹو جبکہ حضرت داتا علی حجبیری کے نو سو ستتر ویں ارس کی تقریبات کا دوسرا روز ہے روایتی سبیل پر ہزاروں لیٹر دودھ کی تقسیم کی گئے دور سے روز بھی شہر سمیت پنجاب بھر سے شیر فروش دودھ کا نظرانہ پیش کرنے سبیل پر پہنچے پنجاب فورڈ آتھارٹی کی ٹیم نے دودھ کی باقاعدہ چیکنگ کی سبیل انتظامیہ نے دودھ سبیل پر پولیس اور زلے انتظامیہ کی جانب سے عدم تعاون کی شکایت کی شیر فروشو کا کہنا تھا کہ پولیس وقام نے پنجاب بھر سے آنے والی گاڑیوں کو مینارے پاکستان روک لیا ہے انہوں نے کہا کہ ڈی سی لاہور اور ایس پی سٹی نے وعدہ کیا تھا کہ دودھ کی سپلائی کو نہیں روکا جائے گا پولیس نے دودھ کی سبیل پر آنے والے راستے کو مکمل سیل کر دیا ہے جس کی وجہ سے بڑی مقدار میں دودھ خراب ہو گیا ہے دودھ رات کے علاقوں سے دودھ لانے والے شیر فروشو کا کہنا تھا کہ راستے بند ہونے سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا دودھ مشین چلنے پر زائرین کی بڑی تعداد کتار بندی کے راستے دودھ کی نیاز لینے پہنچی تبیر انسامیہ کے مطابق دودھ کی تقسیم کا عمل تیسرے روز بھی جاری رہے گا کیمرامن جعفر بھٹی کے ہمراہ سودھ بٹ سٹی ٹوٹی ٹو